پاکستان تحریک انصاف کی کور کمیٹی کی اندرونی لڑائی منظر عام پر آگئی اس حوال سے کور کمیٹی کے میمبر اور ترجمان لیگل افیر شیر افزل مروت نے کہا ہے کہ چیئرمن پی ٹی آئی کی لیگل ٹیم اور کور کمیٹی کے غداروں نے میری جان خطرے میں ڈال دی ہے شیر افزل مروت نے کہا کہ پی ٹی آئی کی کور کمیٹی میں غداروں کی موجودگی کسی شب و شبہ سے بالاتر ہے غداروں نے کور کمیٹی اجلاسوں کی ریکارڈنی مخالفین اور میڈیا والوں تک پہنچائی مزید کہا کہ لیگل ٹیم کی زوم میٹنگز کی تفصیلات اور ریکارڈنگز باہر کے لوگوں کے ساتھ شیئر کی گئی غداروں کے اس عمل نے میری زندگی اور اگزادی کو خطرے میں ڈال دیا ہے شیر افزل مروت کا مزید کہنا تھا کہ میں پہلی بار روپوش ہوا ہوں اور مجھے کسی بھی وقت پکڑا جا سکتا ہے اپنا تاکت کرنے والوں کے بارے میں پارٹی کے لوگوں کو بتایا اور پیغامات بھی ریکارڈ کروائے ہیں کل مجھے روپوش ہونا پڑا لیکن میں نے اپنا پیچھا کرنے والوں کی شناک کر لی ہے لا پتہ ہونے کی صورت میں قانونی کاروائی کے لیے ان کے نام مقلق کے ایک گروپ کو بھیج چکا ہوں گا یہ بھی کہنا تھا کہ پارٹی کے قریبی حلقوں کے لوگوں پر بھروسہ کرنا مشکل ہوتا جا رہا ہے پارٹی کے متعلقہ افراد نے اجازت دی اور میں شکار ہونے سے بچ گیا تو جلد غداروں کے نام سامنے لے کر آوں گا پاکستان پیپلز پارٹی کی نائب صدر اور سینیٹر شریرحمن نے الیکشن کمیشن سے مقررہ وقت پر انتخابات کروانے کا مطالبہ کر دیا ایک بیان میں شریرحمن نے کہا ہے کہ الیکشن کمیشن کے حالیہ اعلان سے ہی ظاہر ہوتا ہے کہ حلقہ بندیوں میں چار ماہ لگیں گے یہ اعلان ہمارے لئے تشویش اور مایوسی کا باعث ہے انہوں نے کہا کہ الیکشن کمیشن اپنے فیصلے پر سندیدگی سے نظر سانی کرے اسمبلیوں کی جلد تحلیل کا مقصد الیکشن کمیشن کو تیاریوں کے لئے زیادہ سے زیادہ وقت دینا تھا شریرحمن نے مزید کہا کہ پیپلز پارٹی نے مشترکہ وفادات کونسل کے اجلاس میں اس بات پر اتفاق کیا تھا کہ موجودہ نشستے تبدیل نہیں ہوں گی جب کوئی تبدیلی نہیں ہونی تو ہلکہ بندیوں کا عمل تیزی سے مکمل کیا جانا چاہیے ثابت وفاقی وزیر نے کہا کہ انتخابات میں کسی قسم کی تاخین ملک میں سیاسی غیر یقینی اور عدم استحقام کا باعث بنے گی جس کا ملک متحمل نہیں ہو سکتا سپریم بارڈ آف پاکستان کے جسٹریس قاضی فائز عیسا نے کہا ہے کہ گرجہ گھروں پر کوئی حملہ کرے تو مسلمانوں پر فرض ہے کہ جہاد کرے جسٹریس قاضی فائز عیسا نے جڑاوالا میں گریسٹین کالونی کا دورہ کیا انہوں نے سانیہ میں متاثر مکانات اور گرجہ گھروں کی صورتحال کا جائزہ لیا انہوں نے جڑاوالا کے متاثرین سے ملاقات بھی کی جسٹریس قاضی فائز عیسا کے ساتھ ان کی اہلیاں بھی تھیں اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ واقعے کو تین دن بھزر گئے متاثرہ گھریاں صاف نہیں کی گئی جسٹریس قاضی فائز عیسا نے ڈیپیٹی کمیشنر سے ناراضی کا اظہار کرتے ہوئے ہدایت کی کہ کریسٹین کالونی کی گریوں کی پوری صفائی کروائی جائے کوئی مسلمان ایسا نہیں جو حضرت عیسا کو پیغمبر نہ مانے چیئرمن پاکستان تیریک انصاف کے وکیل میں دعویٰ کیا ہے کہ اٹن جین حکام نے امران خان سے ملاقات کی اجازت دینے سے صاف انکار کر دیا ہے ایک بیان میں نائن پنچھوتھا نے کہا ہے کہ گزشتہ رات چیئرمن پی ٹی آئی سے ڈاکٹر گشرا بی بی اور مکلا کی ملاقات کے لیے اٹک جیل حکام سے اجازت مانگی تھی وکیل نے مزید کہا کہ اٹک جیل حکام نے چیئرمن پی ٹی آئی سے ملاقات کی اجازت دینے سے واضح طور پر انکار کر دیا ہے انہوں نے یہ بھی کہا کہ جیل حکام کہتے ہیں کہ منگل کو گشرا بی بی اور جمعیرات کو ایک بکیل جیرمن پی ٹی آئی سے ملاقات کر سکتا ہے نائم پنجھوتا کا کہنا تھا کہ جیل حکام کو آگاہ کیا گیا کہ جیل قوانین کے تحت ہفتے میں چھ دین ملاقات ہو سکتی ہے اٹک جیل حکام ایک پر کی ملاقات پر پبندی نہیں نگا سکتے انہوں نے مزید کہا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے جیل قوانین کے مطابق ملاقات کی اجازت دی ہوئی ہے چیئرمن پی ٹی آئی کے وکیل نے کہا کہ بشرا بی بی کی محکمہ داخلہ پنجاب کو بھیجی کے درخواست کا بھی جواب نہیں آیا چیئرمن پی ٹی آئی کے حقوق کے لیے لاہور ہائی کورٹ میں درخواست دائر کریں گے